18 سال میں برتی, 22 سال میں بے روزگار ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے لڑکیوں نے انکار کر دیا کہ اگنی ویر ہو تو شادی نہیں کریں گے ریگولر ہوتے تو ضرور کرتے کیونکہ پریوار کی سرکشہ ایک ریگولر سینک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو اگنی ویر کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی 18 سال میں برتی, 22 سال میں بے روزگار بنانے والے اگنی پت سکیم کو ایسا بول کانگریس نے ایک بار پھر موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے شادی کے لیے لڑکیوں سے ٹھکرائے جانے والے اگنی ویر کو ساماج ایک پر تارنا اور جھوٹا سینک جیسی سنگیہ دے کر اگنی پت سکیم میں موڈی سرکار پر کانگریس نے 100 کروڑ روپیوں کے گھوٹالے کا آروپ لگایا ہے کانگریس کا آروپ ہے کہ موڈی سرکار نے دیش کے نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے دیش میں سینکوں کی کم ہوتی سنگیہ کے بیچ یوباؤں کو بے روزگاری, اپمان اور نیرہ شاہ میں جھوکا ہے اگنی ویر سکیم کا سچ کیا ہے جون 2020 میں گلوان ویلی میں چین سے ٹکراؤ کے بعد اور 2014 میں شروع ہوئے روسی اکرانٹ اقراب کے اچانک فروری 2022 میں بھیاوی یود میں تبدیل ہونے کے مدنے نظر اچانک موڈی سرکار نے جون 2022 میں ریگولر سینکوں کی بھرتی نرس کر اگنی پت سکیم لانچ کی کیا اگنی ویر یوزنا سے دیش چین اور پاکستان جیسے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے یا کانگریس 14 جنوری سے شروع ہونے جارہی کانگریس کی بھارت نیا یاترہ میں صرف رازنی تک فائدہ لینے کے لیے دیش کی یوماوں کی آواز بننے کی کوشش کر رہی ہے چین کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی بھارتی سینہ کو اگنی پت سکیم کی کیوں ضرورت ہوئی صدیق جانکاری اور پہلو جاننے کے لیے ویڈیو کی انتق بنے رہیے گا اس کے بلکل نہیں کرنا ہے اور اگر ہاں اچھا لگ رہا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا تو دیر کس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں بھارت کی رکشہ کا بھیان نیشنل ڈیفینس نمشکار دوستو میرا نام شیلیش کمار ہے نیشنل ڈیفینس کے اس خاص اپیزوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کانگریس کے پکش کے آروپوں کی منج سے بولتے ہوئے ریٹائرڈ کرنل روحی چودری نے کہا کہ 2019 سے 23 مئی 2022 کے بیچ الگ الگ چرنوں میں بھرتیوں کے لیے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ یوبہ ایئر فوس نیوی اور آرمی کی بھرتیوں کے لیے الگ الگ چرنوں میں میڈیکل فیزیکل ڈاکومنٹیشن اور ریٹن ٹیسٹ دے چکا تھا یوبہ خوش تھا دیش کی سیوہ میں بارڈر پر جانے کے لیے تیار تھا لیکن اچانک مودی سرکار کے تگلہ کی فرمان نے ان کے دیش سیوہ کے سپنے کو دیش پریم کے سپنے کو توڑ دیا وہ ریگولر سینک بن کر دشمنوں کے حوصلے کو توڑنا چاہتا تھا لیکن اسی بیچ مودی سرکار نے ان کے سپنوں پر ہتوڑا سے حملہ کر دیا ایئر فورس میں سات ہزار یوبہ تھے جو ساری بھرتی پرکریہ پوری کر چکے تھے صرف جوائننگ لیٹر ملنا باقی تھا اسی طرح آرمی کی میڈیکل کور میں نرسنگ اسسٹینٹ کو اگنیپت سکیم سے باہر کر دیا گیا ڈائی ہزار نرسنگ اسسٹینٹ جو بھرتی پرکریہ پوری کر چکے تھے انہیں بھی دیش کی سیوہ کا موقع نہیں دیا گیا چوبیس لاکھ یوبہوں کے سپنے کو مودی سرکار نے ایک جھٹکے میں توڑ دیا کانگریس نے آٹی آئی کے مادیم سے ڈیٹا کا حوالہ دیتی ہوئے کہا کہ اگنیویر بنانے والی اگنیپت سکیم دیش کی یوبہوں کو راست نہیں آ رہی کرنل روحی چودری نے کہا کہ دوہزار بائیس دیش کی بھرتی کے لیے چوتیس لاکھ یوبہوں نے آویدن کیا تھا جبکہ جون دوہزار بائیس میں اگنیویر یوزنہ آنے کے بعد بھیرتیوں کی سنکھیا گھٹ کر محض دس لاکھ رہ جاتی ہے چوبیس لاکھ یوبہوں کے سپنے کو مودی سرکار نے توڑ دیا پورو سینہ پرمکر ایم ایم نراؤنے کی کتاب کا حوالہ دیتی ہوئے کانگریس نے کہا کہ ٹور آف ڈیوٹی کے اتر اگنیپت سکیم سینہ کو چوکہ دینے والی سکیم تھی ان کی مانگی ہوئی سکیم نہیں تھی ان کی ضرورت نہیں تھی وہ اگنیپت سکیم نہیں چاہتے تھے وہ ریگولر سینہ چاہتے تھے کیونکہ ٹو اینڈ ہاف فرنڈ کے لیے ریگولر سینک چاہیے تھے نہ کی اگنیویر آرمی میں تقریباً ستانوے بھرتیاں کی گئی دوزار انیس بیس اکیس میں ان سب کو رد کر دیا گیا اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جو آویدک تھے ان سے دھائی سو روپے پر فارم لیا گیا اور اس دھائی سو روپے فارم کے کلیک کرنے کے ایوز میں پچاس لاکھ سے زیادہ بچوں سے تقریباً ایک کروڑ سو کروڑ سے زیادہ پیسہ اکٹھا گیا یہ سو کروڑ کا بھرتی سکیم ہے موڈی سرکار دوارا اس کے جمہدار کون دیش کی سرکشہ کو کمزور کبرنے کا جمہدار کون جو پہلے سے بھرتی کی پرکریہ پوری ہو چکی تھی تو جوائننگ کیوں نہیں کرائے گئی اگنیپت اسکیم کے تحت ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ یوبہ بیروجگار ہو گیا بھرتی کا انتظار کرتے چو سٹھ ابھیارتی اسمہ اس دنیا سے چلے گئے گاؤں میں انہیں شرمسار کیا جاتا ہے جھوٹا سینک بولا جاتا ہے وہ پریوار کا بوز نہیں اٹھا سکتے اس لیے لڑکیاں ان سے شادی تک نہیں کرنا چاہتی کونگریس سوال کرتی ہے کہ اجلہ یوجنا سمیت کئی لاہبارتی یوجناوں کا دم بھرنے والے موڈی سرکار اگنیپیر اسکیم کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتی کیونکہ جب یہ واپس گاؤں میں جاتے ہیں تو ان کو جھوٹا سینک کہا جاتا ہے پرتاڑنا کی جاتی ہے کہ تم تو جھوٹ بول رہے تھے تو اس شرم سے یہ لوگ تکلیف کھا کر سرکار سے گوہار لگاتے لگاتے تھگ گئے تو انہوں نے چمپا رن سے 1100 کلومیٹر کی یاترہ شروع کی پیدل یاترہ سلام کرتے ہیں ان کی یاترہ کو ان کے جذبے کو کہ یہ سرکار کے ساتھ لوہا لے رہے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں ہمیں جب معلوم چلا ہمارے نیتا کو جننایک راہل گاندی جی کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط کر رہے ہیں موڈی سرکار ہمارے یواؤں کے ساتھ ہماری سینہ کے ساتھ ایک ہی سینی یونٹ میں بھیدواؤ کرنے والی اگنی پتھ اسکیم میں اگنی بھیروں کو ڈلی کی انڈسٹریز میں مزدوروں سے ملنے والے نیونتم بیتن 22,000 سے بھی کم محض 21,000 روپے ملتے ہیں کانٹریکٹ کا سینک دیش کو نہیں چاہیے ایسا کانگریس کہتی ہے کانگریس مانگ کر رہی ہے کہ ڈیڑھ لاکھ یواؤں کو ایک سے ڈیڑھ برس کا ایج ریلیکسیشن دے کر ریگولر سینکوں کی طرح بھرتی کیا جائے راہل گاندی نے ان ابھیرتیوں سے ملاقات کی ہے جنہیں راہل گاندی نے سڑک سے سنسد تک ان کا ماملہ اٹھانے کا آشواشن دیا ہے ہمارے سینک جس کی فنڈامینٹل رائٹس کو کرب کر دیا جاتا ہے آزادی بولنے کی نہیں ہے ایکسپریشن کی نہیں ہے بہت سارے فنڈامینٹل رائٹس کرب کیا جاتے ہیں اس کو دلی کے منیموم وید سے کم دیا جاتا ہے کانٹریکٹ کا سینک دیش کو نہیں چاہیے ہمیں کانٹریکٹ والی فوج نہیں چاہیے تھی ہمیں ریگولر سینک چاہیے تھے انہوں نے یہاں تک بھی اپنے وقت اوے میں کہا کہ یہ جو چونکا دینے والی سکیم آئی اس کے تحت صرف بیس ہزار روپے میں اگنی بیر کو بھرتی کرنے کا پروپوزل تھا جسے انہوں نے بہت ہی مشکت سے لڑ جھگڑ کر موڈی سرکار سے تیس ہزار کر آیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریگولر سینک جو ہے وہ جب سینہ میں بھرتی ہوتا ہے تو پینتالیس ہزار سے زیادہ اس کو تنخواہ ملتی ہے اور بہت سارے بینیفٹ ملتے ہیں اگنی بیر کو اس سے محروم رکھا گیا بکول کانگریس کے روحے چودری اگنی بیر مانسک اور شاریدی گروپ سے تیار نہیں ہیں مانسک گروپ سے ایک سینک تیار ہونے میں چھے سے سات سال لگتے ہیں آج سے پانچ سال بعد سینہ کی سنکھیا ایک تہائی گھٹ کر رہ جائے گی بچیو سینہ میں بھی ایک چوتھائی سے زیادہ اگنی بیر ہوں گے ہیلیکاپٹرز کو ریڈارز کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس سولجر نہیں ہوگا آپ کو یہ جان کر رہرانی ہوگی کہ جب ایک جہاج یا ہیلیکاپٹر کو یا ایک ٹینک کو چلایا جاتا ہے اس کو چلنے سے پہلے اس کی انسپیکشنز ہوتی ہیں اسی طرح سے میزائلز کو جب چلایا جاتا ہے اس سے پہلے ان کی انسپیکشنز ہوتی ہیں اور کم سے کم پندرہ سے بیس لوگ الگ الگ ایکوپمنٹ کو پہلے سٹی فائی کرتے ہیں تب ہی وہ چل سکتا ہے نہیں تو وہ چل نہیں سکتا تو کون سٹی فائی کرنے کے لیے ٹرینڈ سولجر ہوگا یہ آپ کو سوچنا ہے ان کو ایک سال پہلے ہی آپ نے بھرتی سے محروم کیا ہے ان سبھی یواؤں کو ایک یا ڈیڑھ سال کا ایج کا ریلیکسیشن دے کے ان کو بھرتی کیا جائے یہ میری موڈی سرکار سے ڈیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ آخر میں میں ایک چیز اور آپ لوگوں سے ساجہ کرنا چاہوں گا کچھ پرانے دستاویز ہیں کی چھے لاکھ چونتیز ہزار ایئر فورس کے بھرتیوں کے لیے بچوں نے بھاگ لیا ان میں سے سات ہزار سیلیکٹ ہوئے بہت سارا کچھ ہے راجنات جی سے ملنے کا پروف ہے بہت کچھ پروف ہے لیکن ان بچوں کو آج تک کوئی بھی عزت مان سممان نہیں دیا ان بچوں کو مان سممان دیا ہے ہمارے نیتا راہول گاندی جی نے اپنے پاس بلا کر ان کی پیڑاؤں کو سن کر ان کے دکھ درد کو جان کر اور ان کو وائدہ کیا ہے کہ ہم سڑک سے سنسد تک آپ کی بات کو اٹھائیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ آنکھے سرکار کیوں اگنی بھی ریوزنا لے کر آئی تو اس کے پیچھے چین سے یودکی شمبہونا کا احساس ایک بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت چین بورڈر پر راجادی کے بعد سے ہی اور 1962 کی یودک کے بعد بھی سرکاروں نے دھیان نہیں دیا کہ چین لگاتار سلامی سلائسنگ یعنی انچ بائی انچ بھارت کی بھومی پر بینا لڑے ہی کبجہ کرتا رہا تو آکر کب تک چین کے دوسہاس کو نیا بھارت برداز کرے گا ایک نہ ایک دن چھوٹا موٹا ٹھکراو ایک بڑے یودک میں تبدیل ہو سکتا ہے ایسے میں چین کے پاس نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی سینہ ہے بلکہ چین نے 1984 میں ایک ملٹری سروس لاؤ بنایا جس کے مطابق جاتی اور دھرم کے بھیدواؤ کے بینا چین کے ہر ناغریک کا ملٹری میں سیوائیں دینا ایک کرتب ہے سامان نتہ ہے ملٹری سروس ریگولر آرم فورسز میں ہی پرفارم کی جاتی ہے لیکن چینی سمیدھان کے آرٹیکل پچپن کے تحت 1984 میں پارت قانون ناغریکوں کو نیشنل ایمرجنسی کے دوران کونسکرپشن یعنی انیوار یا ملٹری سیوہ کے لیے ناغریکوں کو انیواری طور پر بات دے کرتا ہے چونکہ چین میں بطور اور ریگولر سینک کی بھرتیوں کے لیے بہت آبیدن پرابت ہوتے ہیں اس لیے کونسکرپشن کے تحت بھرتی کی کبھی آج تک ضرورت ہی نہیں پڑی لیکن بابجود اس کے چین کے پاس ریجرپ سینک بہت بڑی سنکھیا میں ہیں اس کا کارن ہے پی پیس ڈیپابلک آف چائنہ کے بننے کے بعد 1949 سے ہی چین میں سبھی چینی یوبا جیسے ہی 18 سال کے ہوتے ہیں انہیں 31 دسمبر سے 30 جون کے بیچ ڈرافٹ ریجسٹریشن کرانا ہوتا ہے جو شاریڈے گروپ سے چین کی سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے اپیوکت ہوتے ہیں انہیں ریجسٹر ڈرافٹ کیپیبل سیٹیجن مانا جاتا ہے چین میں یہ بھرتی چین کی ملٹری سرویس لوگ کے آرٹیکل 2 پارٹ 13 میں درج کانونی پرکریہ کے تحت کی جاتی ہے چین کی انیوارے بھرتی پرکریہ ایک طرح سے امریکہ کے سیلیکٹیو سرویس سسٹم کی طرح ہی ہے لیکن اگر بھرتی کوٹا پورا ہو جاتا ہے تو ناغریکو کو ملٹری سرویس کے لیے نہیں بلائے جاتا ہے اور ایک طرح سے وولنٹیرز ہی ریگولر سینکو کی طرح سیناؤں میں اپنی سرویس دیتے ہیں لیکن بھارت میں نہ امریکہ کی طرح نہ چین کی طرح ایسا نہیں ہے بھارت میں ناغریکو کی کانسکرپشن کا کوئی کانون ہی نہیں ہے یا چاہیں بھارت کی آرم فورسز بھارتی سینہ بھارتی بھائیو سینہ یا بھارتی نو سینہ کی بات ہو یا پھر پیرا ملٹری فورسز کی یا بھارتی پرکریا کے تحر دیش کا کوئی بھی عبا سینہ میں بھارتی پرکریا سے گزر کر جون دوہزار بھائیس تک ریگولر سینک بن سکتا تھا یہاں تک کی دیش میں نیشنل کیڈٹ کور میں بھی بھرتی انیواریں نہیں ہیں اور نہ ہی نسی سی کیڈٹ کے لیے کانسکرپٹیڈ ملٹری سرویس ہے لیکن جون دوہزار بھائیس میں بھارت سرکار نے سامانے بھرتی پرکریا کو نرست کر اگنی پت سکیم لانچ کی جس میں کیبل چھ مہینے کی ٹریننگ سمیت چار سال کا ہی سینہ سیوہ کا پرابدھان ہے حالانکہ ان چونے ہوئے اگنیویروں میں اس سے سینائیں پچیس پرتیشت کو اگلے سترے سالوں کے اور عدی کارکال کے لیے رکھ لیں گی اس کے پیچھے سرکار اور سینہوں کا ترک تھا کہ دیش میں سینہوں کو وہ ینگ رکھنا چاہتے ہیں بائیبرینٹ رکھنا چاہتے ہیں نوجوان رکھنا چاہتے ہیں رکشہ منترالے کے دپارٹمنٹ آف ملٹی افیس کے مطابق اس طرح کی یوزنا 1989 سے ہی لمبت تھی اور اس کو الگ الگ کمیٹیوں کی سفارش پر چرنبد طریقے سے لانچ کیا گیا لیکن انتتہ اگنیویر یوزنا کو چودہ جون 2022 کو مودی سرکار نے لانچ کرنے کی ہمت دکھائی دیش بھر میں اگنیپوت یوزنا کے ورود میں یوباؤں کے ورود شکتی پردرشن اور سرکاری سمپتیوں کے کروڑوں کے نقصان کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ملیٹی افیرز نے ایک پریس وارتہ میں بتایا تھا کہ 1989 میں سیناؤں کی ایوریج ایج تیس سال تھی جو جون 2022 تک بڑھ کر 32 سال ہو گئی جبکہ آنکڑا اشارہ کرتے ہیں کہ 2030 تک بھارت کی آدھی سے زیادہ آبادی 25 سال سے نیچے کی ہوگی ایسے میں سیناؤں کو ینگ اور فٹ رکھنا بہت ضروری ہے سال میں ہماری انٹیک 50 سے 60 ہزار ہوگی اور 60 ہزار کے بعد کیا ہوگا یہ انٹیک 90 ہزار سے لے 1.25 لیکن سرکار نے یہ ترک دیا کہ دیش کے الگ الگ سرکاری بیوہاگوں سنستانوں میں سینی ٹریننگ لے چکے اگنی ویرو کو چار سال بعد ریٹائرمنٹ پر بھرتی کا موقع ملے گا لیکن اس کے لیے قانون یا لکھت سرکاری آدیش نہیں دیا کئی راج سرکاروں نے بھی اگنی ویرو کی بھرتی کا آشواشن دیا اگر آپ نے کانگریس کے ریٹائرمنٹ کرنل روحی چودری کو سنا ہوگا تو کہہ رہے سکیم موجود اڈھانچے میں فٹ بیٹ کیوں نہیں دکھ رہی حالان کی جون 2022 میں بیروت کے بیچ سرکار اور سینہوں کی ہونی چاہیے بھارتی سینہوں میں جہاں مہیلاؤں کی بطور سینک بھرتی نہیں ہوتی تھی مہین مودی سرکار نے لڑکیوں کے لیے بطور اگنی بیر بن دیش شیوہ کا موقع بھی دیا ایسے میں اگنی پت سکیم لانچ ہونے کے ڈیرھ سال بعد سرکار جنتہ خاص آسکار اگنی بیر یوزنہ کو لے کر یوباؤں سے کیا سمباد بناتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں لیتا ہوں جہین بند ماترم